اگر دوستو آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اوکے سبسکرائب پر آپ کو کلک کرنا ہے اور بیل آئیکن پر آپ کو کلک کر کے اس کو ایکٹیویٹ کر دینا ہے میں جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کو نوٹفکیشن مل جائے گی سلام علیکم میں ہوں محمد جنید اور آپ دیکھنے جنیو فور یوں آئی ہاپ آپ سب خیرے سے ہوں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اس کیلئی بات کروں گا کہ ہم اپنے اس راوٹر کو ایسا ٹی بلنک کیسے ہیوز کر سکتے ہیں اوکے یہ ہمارا مین راوٹر ہے اوکے تو راوٹر دنیا سے آپ موڈم کہیں گے کیونکہ اس میں ڈی اے 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 لگتا ہے تو اسے موڈم کہا جاتا ہے تو یہ ہمارا سیکنڈ موڈم ہے پیچس سے جو ہمیں ملتا ہے یہ اولڈ ورزرن ہے یہ نیو ایک ہیں اور موڈل ہے یہ نیو موڈل ہے تو اسے ہم ٹی بلنک کی طرح use کریں گے اوکے کائیز تو اس کا اے 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 بیئر سے دیکھ سکتے ہیں آپ کو اے 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 بیئر کا بہت خیار رکھنا ہے دونوں کا سیم نہیں ہونا چاہیے ڈرمن اونا چاہیے تو اس میں جو بھی آئی پی ایڈریس ہے اسے فوکس کر لیتا ہوں تو قائز اس کے پیچھے جو آئی پی ایڈریس لکھا ہوا ہے 192.168.10.1 تو آپ کو یہی اسے میں کیونکہ ڈیفول ہی چھوڑ دوں کیونکہ میرے جو پہلے اس راوٹر کا آئی پی ایڈریس ہے 192.168.1.1 تو میں نے صرف یہاں 0 کا اضافی کیا ہوگے 0 میں نے یہاں extra لگا دیا ہے آپ جو بھی کر سکتے ہوگے آپ کو صرف اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں جو 168.10 کے بعد جو نمبر ہے اس کو آپ ڈیفول کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کیسے کنفیگر کرتے ہیں تو میں ایک چیز کا آپ کو خیال رکھ رہا ہے یہ جو آپ کا موڈم ہے یہاں سے جو یہ وائر ہے یہاں سے آپ کہیں بھی کسی پورٹ میں لگا سکتے ہیں جب یہاں سے وائر نکل کے یہاں آئے گی تو یہ وائر کو آپ کو یہاں جو اس موڈم میں جسے کہ ہم جسے ایسا ٹیپلنگ یوز کریں گے تو آپ کو یہاں فور لین میں لگانا ہے یہ جو فور لین ہے یہاں آپ کو یہ کنیک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ یہ ہمارا دوسرا وائر ہے ایتھرنیٹ کا تو اسے آپ جس پورٹ پہ لگا ہے مگر یہ جو ہمارا مین ہے جو ہمارا موڈم سے آ رہا ہے اس میں یہاں لگے گا فور لین میں اس فور لین میں لگے گا ای ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے تو پہل ہم اسے کنفیگر کرتے ہیں کنفیگر کرنے کے لئے آپ اس وائر کو جہاں چاہیے لگا سکتے ہیں اگر میں اسے اپنے پیسی کے ساتھ کنیکٹ کر لیتا ہوں اور اسے ہم کنفیگر کر لیتے ہیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو آپ مجھے کمیٹس میں باہر سکتے ہیں تو چلیے سے ہم دوسرا کے لئے سے ہم ہم کن کر لیتے ہیں میں اسے سے پہلے ہم کن کر لیتا ہوں کن کرنے کے پاس ہم کن کرنے کے پاس اگر آپ کو یہاں لگانا ہے بیک ہم پہ کہیں بھی آپ کسی پر میں بھی لگا سکتے کیونکہ یہاں ہم اسے پیسی کے ساتھ ایسا انٹرنیٹ چلانا جا رہے ہیں تو آپ کسی بھی پر میں لگا سکتے ہیں میں یہاں فرسٹ پر لگا جاتا ہوں تو یہاں ہمارا فرسٹ پر پہ کنیکٹ ہو گیا تو اسے ہم چلیے ہم اسے پیسی کے اندر کنیکٹ کر لیتے ہیں اگر گائز تو کنفیگر کرنے کے بعد آپ کو یہ وائل کنیکٹ کرنے کے یہ جو وائل ہے ابھی آپ کو یہ نہیں کنیکٹ کرنے کنفیگریشن کے بعد اس کو کنیکٹ کرنے 4 نمبر پہ 4 lane میں آپ کو کنیکٹ کرنا ہے کیونکہ میں اس کو آپ کو login کر کے دکھا بھی دوں گا آپ کو یہاں اس کو vین بھی use کیا جاتا ہے اس کو lane بھی use کیا جاتا ہے یہ جو مارا فرلین ہے اس کو پچھلے گائز ہم اسے کنفیگر کر لیتے ہیں یہ آپ کو ابھی connect نہیں کرنا ہے جو ہمارے modem سے یہ internet wire آ رہا ہے configure کرنے کے بعد ہم اسے connect کریں گے تو چلیے اپنے desktop کے اوپر چلتے ہیں تو ہم اپنے desktop پر آ چکے ہیں میرے جیسے آپ کو بتایا ہم نے اپنے router اسی کے ساتھ connect کر لیا ہے اسے چلیے ہم اب configure کرتے ہیں سب کے لئے آپ کو happy days جیسے آپ کو دکھایا تھا back side پر لکھا ہوا ہے one nine eight or one dot one zero dot one simply آپ کو login کر لینا ہے اور username اور password بھی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ کو admin اور جو ہی password ہے وہ آپ کو یہاں write کر دینا اوکے اسے login کر لیتے ہیں login کرنے کے بعد sorry okay login کرنے کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے یا advance میں آنا ہے okay advance میں آنے کے بعد یہاں سے آپ کو management پہ کلک کرنے نہ ہے اور setting setting یہ بعد یہاں آپ کو restore default کر دینا ہے اور یہاں restore default پہ کلک کر کے یہ تھوڑا ٹائم لے گا rebooting میں تو تھوڑا بیٹ کر لیتے ہیں آپ کو ایک چیز کا بہت دھیان خیال رکھنے ہیں ip address اور modem کا ip address سیم نہیں ہونا چاہیے اوکے کیونکہ یہ میرا فرسٹ جو ip address وہ ہے یہاں سے صرف ہم نے یہ یہ کیونکہ اس کا default ہے اگر آپ کو کوئی order ہے تو آپ کو ip address کا بہت خیال رکھنے دونوں سیم نہیں ہونے چاہیے اوکے جو میرا فرسٹ وہ ہے آپ دیکھ سکتے بھی دیکسٹوپ پہ اور جو اس modem کا ہے کیونکہ ہم جسے tp link میں کرنے جا رہے ہیں اس کا ip address یہ ہے اوکے اس کے بعد آپ کو again advance پہ جانا ہے اور سب سے پہلے آپ کو یہاں advance پہ آنے کے بعد یہاں layer پہ جانا ہے layer سے پہلے میں آپ کو بتا جاتا ہوں ip address کیسے change کیا جاتا ہے اوکے پہ آنے کے بعد یہاں آپ کو lane پہ click کر لینا ہے lane پہ click کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ip address کیونکہ آپ مجھے change کرنے کی ضرورت نہیں ہے اوکے میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ ہمارا یہ میرا default ہے اگر آپ کو پاس کوئی old ہے تو آپ change کر سکتے ہیں اوکے تو اس کے بعد simply آپ کو کرنا ہے یہاں سے again آپ کو advance پہ جانے کے بعد layer پہ click کر لینا اور انترنیٹ پہ انترنیٹ پہ click کرنے کے بعد یہاں آپ کو add دبا رہا ہے اور انترنیٹ کو default رہنے دینا ہے apply save کر دینا ہے apply save کرنے کے بعد آپ کو simply when service پہ آنا ہے یہاں سے آپ سب چیزوں کو یہاں سب کو remove کر دیں گے check mark لہا کے remove پہ click کر دیں گے click کرنے کے بعد simply بہت guys easy ہے اسے آپ خود بھی کر سکتے ہیں add کر کے ethernet یہاں سے آپ کو یہی جو ہم نے وہاں select کیا تھا ethernet interface پہ یہاں بھی آپ کو وہی select کر کے next کر دینا ہے یہاں سے آپ کو ip our internet select کر دینا ہے اور یہاں سے next کر دینا ہے اس کے بعد again next کر دینا ہے اوکے next کرنے کے بعد آپ کو enable igmp multicast کو enable کر دینا ہے اس کے بعد again next اس کے بعد again next اور apply save جو ہمارا modem ہے وہ TP link کے اندر completely change ہو چکا ہے اس کے بعد آپ کو wireless کی سٹینگ دینا ہے آپ وہ خود بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ password بھی change کر سکتے ہیں okay password کے لئے آپ کو یہاں security میں اپنا password بھی change کر سکتے ہیں password کیا password ہے اوکے password کو change کو apply save کر دینا ہے okay save کرنے کے بعد simply آپ کو again wireless میں جانا ہے اور یہاں سے آپ کو change کر دینا ہے okay تو ہمارا جو نام ہے password وہ change ہو چکا ہے آپ یہاں سے دے سکتے ہیں security okay وائ فائ select ssid name وائ فائ کا ہمارا جو نام ہے وہ change ہو چکا ہے تو simply ہم کیا کرتے ہیں چلتے ہیں اپنے راٹر کی جانب آپ کو بتایا تھا آپ کو configuration کرنے کے بعد وائد connect کرنی ہے اپنے موڈم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں home میں جا کے آپ کو یہاں show کر دے اوکی اوکی آپ دیکھ سکتے ہیں اوکی آپ دیکھ سکتے ہیں green ہو گئی تو ہمارا جو رہا ہے وہ connect ہو چکا ہے تو simply اب کیا کرنا ہے internet اب چلنے start ہو جائے گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم internet use کر سکتے ہیں اوکی بہت اسی ہے جو بھی لکھیں اوکی facebook آپ serving کریں جو بھی کریں آپ کی مزی چل رہا ہے اوکی guys تو آپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنے دستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ کو کوئی مسئلہ آئے یہ کرتے ہوئے تو آپ مجھ سے کمیٹس پر پول سکتے ہیں اوکی میں آپ کی مدد کروں گا تو دستوں چلتے ہیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا see you next اوکی